آن لائن لائیو ایسی ایم ٹریننگ جس کی ڈیوریشن بنمند ہے اور کلاس ہر مند فسٹ اور فیپٹین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس صفحر بولکس بیگن پولو سپلائی دے کر چیک کریں گے سپلائی دے دی ہے ٹھیک ہے سپلائی دینے کیلئے ہم نے ایک کین باکس کا یوز کیا ہے جو کی یہ ہے اسے ہم نے آن کیا اور ٹھیک ہے یہ سپلائی ہم نے دے دی ہے اس کو آگے کام کریں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس جو آئی سی ہے سیون ٹو ڈیورو نائن ٹو آر تو اس کی جو تمام پنس ہیں کونسی پن کس کام کی ہوتی ہے ہم اس پر ایک بار پھر سے روشنی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر سے ٹھیک ہے جیسے کی سامنے دیکھ رہا ہے کی پن نمبر ون گرونڈ ہے ٹھیک ہے جی اب پن نمبر ٹو جو ہے وہ ایس پی آئی کلوک کی پن ہے ٹھیک ہے جی ایس پی آئی کلوک پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کر ہم بیسے تو ہم سی آرو سے چیک کرنا چاہیے اگر یہاں پر ملٹی میٹر سے ہم چیک کریں تو چیک کرنے پر یہاں پر لگ بک ٹو پائنٹ فائی بولٹ کے اسپاس شو ہونا چاہیے ٹو پائنٹ فائی بولٹ کے اسپاس یہاں پر شو ہونا چاہیے اس جگہ پر اس کے بعد پن نمبر ٹھری جو ہے یہ ان لکھا ہے جس کا ملتب انپوٹ کی پن ہوگی تو یہاں پر جو بھی سگنل آئے گا لگ بک ٹھری بولٹ کے اسپاس میں وہ سی پیوز آئے گا وی ایس پن ہے یہاں پر سپلائی کی پن ہے غالباً ٹویل بولٹ ہونا چاہیے پن نمبر فور سپلائی کی پن ہے وی ایس پن ہے تو یہاں لگ بک فور بولٹ ہونا چاہیے پن نمبر فائیب اور سکسٹین یہ بھی بی ایس کی پن ہے یعنی کہ سکسٹین پر فائیب پر فور پر ٹویل بولٹ ہونا چاہیے سکس سیبن آٹپوٹ پن ہے جو کپلر کی طرف جائے گا آفیس ڈاٹا کلاک اور گرانٹ کی پن ہے تو میں ان کو دیکھتا جاتا ہوں اور اس کے حساب سے آہ چیک کرتا ہوں اس میں سے کسی ایک آئیسی پر ہم بولٹ اس کو چیک کر لیں گے آہ تینوں پلک پلک ایک ہی جیسے بولٹ ہوتے ہیں تو ہم ایک کو چیک کریں گے ٹھیک ہے گرانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فیلال ہم یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میٹر کو ہم نے آن کریا اب ہم چیک کرتے ہیں سپلائی دے چکے ہیں اس کو اور سپلائی دینے کے بعد اب میں لیپ ٹوپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ پن نمبر جو ون ہے وہ گرانڈ ہے تو یعنی کہ میں اس آئیسی کو لے لیتا ہوں اور یہ جو نشان بنیا ہے یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ پن نمبر ون ہے ٹھیک ہے یہ تین کورنر بلکل ایک جیسے ہیں لیکن یہ والا کورنر تھوڑا سا الگ ہے مختلف ہے تو یہ پن نمبر ون کی طرف انڈکیشن ہوتا ہے پن نمبر ون گرانڈ ہے اور یہاں پر زیرو آ رہا ہے پن نمبر 2 جو ہے اس کی وہ ایس پر ایک لاؤک کی پن ہے ویسے تو ایکچوال چیکنگ یا آسی آرہوں سے ہوتی لیکن پھر بھی یہاں پر 2.5 بولڈ کے اسپاس ہونا چاہیے جو کی موجود ہے اگر ہم پن نمبر 3 دیکھیں اس کی اور یہ انپوٹ پن ہوتی ہے اور یہاں پر لگوک 3 بولڈ کے اسپاس ہونا چاہیے ہیں پن نمبر 4 & 5 is the most important pin جب تک پن نمبر 4 & 5 پر بیٹری سے ڈائریکٹ 12 بولڈ سپلائی نہیں مل جاتی تب تک ECM work نہیں کرے گا This is required for the CCM تاکہ یہ اپنا function کر سکے اس کے لئے بہت اہم سپلائی ہے یہ پن نمبر 4 بھی 12 بولڈ کے لئے use کی جاتی ہے پن نمبر 5 بھی 12 بولڈ کے لئے use کی جاتی ہے تو دونوں پر لگ بھگ یہ 13 12 بولڈ ہونے چاہیے اب اس کی جو output pin ہوتی ہے وہ output pin ہے 6 7 ٹھیک ہے 6 پر 4.5 بولڈ اور 7 پر بھی یہی بولڈ ہونا چاہیے 4.5 بولڈ یہ output pin ہے ٹھیک ہے Output کس کے لئے ہے جو اس IC کا main work ہے یہ اس کے لئے ہے اب وہ اگر اس والی IC کی بات کریں بلکل جو side والی IC ہے تو EGR کے لئے استعمال میں کیا گیا یہ ہے جو pin نمبر 4.5 ہے Electrically operate ہو سکے تو pin نمبر 4.5 اس کے لئے استعمال میں کیا گیا ہے 8 اور 9 جو pin ہے وہ data کی pin ہے 8 لگ بک 1.8 1.7 بولڈ اور 9 پر 2.67 بولڈ کے اس پاس آنے چاہیے جو کی ہے اور last والی pin جو 10 ہے وہ ground ہے اب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں کمپیٹر پر اگلی جو pin نمبر 11 ہے وہ کیا ہے تو یہ بتاتا ہے pin نمبر 11 بھی ground ہے تو یہاں کچھ نہیں آئے گا pin نمبر 12 4.9 بولڈ لگ بک 5 بولڈ ہونا چاہیے SPI انٹرفیس انٹرفیس کی pin ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک pin آتی enable کی تاکہ یہ signal ہوتا ہے کہ اپنا ورک کرے آئی سی تو جب تک یہ signal یہاں پر نہیں آئے گا تو آئی سی اپنا ورک نہیں کرے گی اب ہم یہاں چیک کر رہے ہیں تو یہاں میٹر پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو signal ہے اس اے بولڈ نہیں ہے اس اے گرانڈ ہے اس اے گرانڈ ہے تو یہ جو پروپ جو ہے وہ میں ابھی تک گرانڈ پر رکھے ہوئے تھا ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے اس کو گرانڈ پر رکھا ہوا تھا یہاں پر تو یہ نہیں آ رہا ہے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر اب اس کو مجھے چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو بولڈ چیک کر رہے تھے اب ہم اے گرانڈ چیک کرنا ہے تو اس پروپ کو میں فیلال چلوں یہاں رکھ لیتا ہوں ٹویل بولڈ پر اور اگر یہ گرانڈ صحیح ہے تو یہاں پر ٹویل بولڈ آنا چاہیے یہ تھرٹین بولڈ آنا چاہیے جو کہ ٹھیک ہے گرانڈ آٹ ہو رہا ہے پہ نمبر تھرٹین اب اس کی ہم دیکھتے ہیں آٹ پٹ پنج جو فورٹین اور فپٹین ہوتی ہے تو تو یہاں پر اگر ہم ایسے چیک کر رہے ہیں تو کچھ نہیں آ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا ہے اب پھر ہم نے یہ گرانڈ پر رکھا یہ ہے تو یہ تھرٹین بولڈ آ گئے ہیں اب اس کی دو پن آٹ پٹ کی ہیں دوسری سائٹ میں پن نمبر فورٹین اور فپٹین تو فپٹین پر بھی یہ ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے آگے جی سکسٹین دیکھ لیتے ہم اور یہ ٹویل بولڈ ہی آنا چاہیے بیٹری سے جب ہم یہ چیک کیے پروب یہاں رکھی تو یہاں پر ٹویل تھرٹین بولڈ آ گئے ہیں پن نمبر سیونٹین جو ہے چپ سیلیکٹ کی پن ہے یہاں فائی بولڈ ہونے چاہیے اس کے بعد پھر ڈیسیبل کی پن ہوتی ہے یہاں پر زیرو ہے یہاں پر گرانڈ آنا چاہیے جب ہم اس کو ادھر رکھیں گے تو یہ ٹویل بولڈ پر گرانڈ آ جائے گا اس طریقے سے اور پھر انپٹ پن ہے نائنٹین تو نائنٹین پر ہم نے یہ رکھا تو ٹو پائنٹ فائی بولڈ اور لاسٹ پالی گرانڈ ہے تو یہ رہی ہے ہماری آئیسی کی چیکنگ کس طرح سے سے چیک کیا جاتا ہے اب میں یہ دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنا چیک لائٹ آٹ کر رہے ہیں یہ بوڈ آٹ نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ میں آپ کو اس پر دکھاتا ہوں کین باکس پر تو اس سے جیسے ہم آن کر رہے ہیں سپلائی دے رکھئے اگنیشن آن کیا اور یہ چیک لائٹ آگئی ہے ٹھیک ہے کوئی بلنکنگ نہیں کر رہی ہے کوئی آج آنے رہی ہے پرمنٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کانٹینی رکھی ہوئی ہے کشن کر رکھے ہم نے اس پر ایک بار اور دیکھ لیں اس کو بند کیا اور آن کرنے پر آگئی ہے چیک لائٹ ملاقات ہوگا انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں تینکیو ملاقات ہوگا انشاءاللہ تینکیو